دیکھو بھئی اگر تمہاری بندی کا برث لے ہے نا تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کو سپرائز دینا کیونکہ فرینکلی بندیوں کو سپرائز اپنے لینی چاہیے ہوتا انہوں نے دنیا کو فلانٹ کرنا ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے اتنا بڑا سپرائز دی ہاں ہاں سمجھتے ہیں کہ آپ نے انٹیمیٹ مومنٹ کے لیے اپنا کمرا پھولوں سے سجا دیا ہمیں نہیں چاہیے بھائی یہ سب سب سے پہلے انوالف کرو لڑکی کے ماں باپ کو اور انوالف بھی اس طرح کرو کہ وہ کھی کھی پھس پھس کرتے ہوئے وہ بات کہیں سے نکل جائے اور لڑکی تک پہنچ جائے کہ کو سپرائز پلان ہو اس کے بعد لڑکی کے سامنے پریٹینڈ کرتے رہو کہ کوئی سپرائز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا اتنا پریٹینڈ کرو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ فائنلی مان جائے کہ کوئی سپرائز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا سو مچ سو دائٹ کہ وہ داڑے مار مار کے رونے لگ جائے اور یقین کر لیں اس بات پہ کہ آپ نے اسے کبھی پیار کیا ہی نہیں جب وہ فائنلی آپ کو دھمکی دے کے گھر چھوڑنے پہ راضی ہو جائے اس کے بعد پھر آپ بھی رونے لگ جائے اور اسے رو رو کے بتاؤ کہ یار یہ چھوٹا سا سپرائز تھا لیکن تمہارے رونے نے خراب کر دیا جب آپ دونوں ہی دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوں گے اسی مومنٹ میں وہ آپ کو بات لگائے گی کہ پہلی برتڈے کبھی سپرائز سیلیپریٹ نہیں ہو سکا اسی مومنٹ میں آپ نے اپنی بندی سے مانگنی یا مافی اور مزید رونے لگ جائے کیونکہ اس مومنٹ پہ بندی ریالائز کر چکی ہوگی کہ اس نے بھنڈ مار دیا لیکن کیونکہ ہم کبھی بھی اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ آپ کو الٹا چپ کرانے میں لگ جائے گی اور اور مزید اس بات کا احساس دلے گی کہ آپ ایک چوال انسان اس کے بعد آپ دونوں میاں بی بی اس سپرائز برتڈے پارٹی پہ جائیں گے اور پریٹینڈ کریں گے جیسے بہت مزہ آر یا دل گارڈن گارڈن ہو رہی سارے شغل میلے کے بعد جب بی بی فائنلی گھر آ جائے گی اپنے خواند کے ساتھ تو وہ بولے گی آپ سمجھتے نہیں ہیں مجھے میرے فرینڈ سمجھتے ہیں مجھ سے جن کے ساتھ میں پہلے تھی نا وہ سمجھتے تھے مجھے یہ وہ مومنٹ ہے جہاں پہ آپ نے جانا ہے سیدھا اپنی گھر کی چھٹ پہ اور وہاں سے جا کے لگا دیں یہ چھلانگ کیونکہ بھئی یہ بھی صرف پہلا سال تھا پوری زندگی پڑھی آکے سوچ لو کیا